لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد وصال کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آپ کی برکات کا ظہور ہوتا تھا اس زمن میں جو ایک حدیث ہمارے پاس آتی ہے اسے امام بخاری نے امام مسلم نے دونوں نے روایت کیا ہے متفقن علیہ روایت ہے راویوں کا فرق ہے کچھ الفاظ کا فرق ہے اس کے علاوہ اس کو امام بحقی نے دلائل النبوہ میں بھی روایت کیا ہے پھر اور کتب حدیث میں بھی یہ روایت آتی ہے بہرہ روایت کچھ اس طرح ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں وہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال فرمانے کے بعد میرے گھر میں کچھ باقی نہیں تھا مگر تھوڑے سے جو تھے اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ میرے گھر میں کوئی چیز نہیں تھی جس کو کوئی زی روح کھائے سوائے معمولی مقدار جوکے جو کہ میرے بیگ یعنی کہ میرے پاس ایک تھیلی تھی اس میں پڑے ہوئے تھے میں اس میں سے کھاتی رہی حتیٰ کہ ایک لمبا ٹائم گزر گیا کافی دن گزر گئے تو مجھے خیال ہوا کہ اتنی چھوٹی سی تھیلی ہے اس میں سے میں کتنے دنوں سے جوہ نکال نکال کر کھا رہی ہوں آخر دیکھوں تو صحیح کہ جوہ کتنی ہیں تو میں نے اس تھیلی میں سے جتنی جوہ تھی اس کو نکال کر وزن کیا تو اب جب میں نے اس کو نکال کر وزن کر لیا تو پھر اس میں سے برکت اٹ گئی اللہ اکبر اللہ اکبر پھر وہ جوہ اسی طرح ختم ہوئی جس طرح کے عام طور پر جوہ ختم ہوتی ہے یعنی کہ وہ تھوڑی سی تھی فورا ختم ہو گئی پھر میں نے خیال کیا کاش میں اس کو نکال کر نہ ناپتی نہ اس کا وزن کرتی تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے وہ چلتا رہتا چلتی رہتی سبحان اللہ سبحان اللہ تو امام بخاری نے اسے کتاب الرقاق میں تقل کیا ہے امام مسلم نے کتاب الزہد میں کیونکہ جب بخاری شریف ہے نا اس کے اندر پھر انہوں نے کئی کتابیں قائم کی ہیں تو کتاب سے مراد ہوتی ہے سیکشنز جیسا توحید کا ایک سیکشن ہو گیا فضائل کا ایک سیکشن ہو گیا پھر ہر کتاب میں پھر مزید چپٹرز آتے ہیں تو اس طرح جو ہے وہ حدیث کی کتابیں ہوتی ہیں کہ ایک تو پوری کتاب کا نام ہوتا ہے پھر اس کتاب میں سیکشنز ہوتے ہیں تو ان کو بھی لفظ کتاب ہی کہا جاتا ہے اور پھر ان کتابوں کے اندر پھر چپٹرز ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں باب باب قائم کیا تو ایک مین کتاب ہے پھر اس کے اندر سب کتابیں ہیں پھر ہر کتاب میں باب ہوتے ہیں وما علینا اللہ البلاو